یہ چھوڑ دیجئے آج کل الحمدللہ لوگ بہت سمجھدار ہو رہے ہیں یہ بات کو سیکھ رہے ہیں سائنٹیفکل یہ بات سمجھ رہے ہیں اور میں ہمیشہ کہتا ہوں ساسوں کو کہ اگر لڑکا نہ ہو تو کبھی اپنی بہو کو مت کوسنا اپنے بیٹے کو لات مارنا اور اس کو کوسنا کہ تُو ایک لڑکا پیدا نہیں کر سکا اس لئے کہ یہ سائنسی اعتبار سے ہم جانتے ہیں عورت کے اندر جو بنیاد بنتی بچے کی پیداش کے لیے اس کو کروموزومز کہتے ہیں اس میں ایکس ایکس دو سیٹ آف کروموزوم ہوتے ہیں اور مرد کے اندر ایکس اور وائے دونوں ہوتے ہیں جب عورت کا ایکس اور مرد کا ایکس ملتا ہے تو بنتی ہے لڑکی اور عورت میں چونکہ ایکس ہی ہوتا ہے اس کا ایکس اور مرد کا وائے ملتا ہے تو بنتا ہے لڑکا تو عورت کے اندر کوئی طاقت نہیں ہے اللہ نے کی صلاحیت دنیا میں تیبار سے کہا رہا ہوں اللہ کی ہاتھ میں یہ جو کچھ ہے کوئی سلاحیت نہیں کہ اپنے لڑکا ہے لڑکی پیدا کرے وہ مرد سے نکل کر نطفہ جو جاتا ہے وہ ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ لڑکا ہو یہ لڑکی ہو تو اپنے بیٹے کو کوشنا کی کیا کرائے لے کیا آیا ہمارے لئے لڑکا نہیں پیدا کر سکتا بہو کو مت کوشی بچائی کا کوئی دوشی نہیں وہ تو ریسیپینٹ ہے وہ اولاد کو لیتی ہے تمہارے بچوں کو تمہارے خاندانوں کو آگے بڑھانے کے لیے صرف اپنے بیٹے نے بڑھا کر دیا پالتیا دودھ پلا دیسوں کی کوشنا